ہیلو گائیس ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل خوب کرتا ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ایک دم بڑیا ہوں تو گائیس آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہونے والے کی ہے جو گائیوں میں ایک بہت بائرل بیماری آئی ہے جس سے مطلب کی بہت زیادہ پشوں کے ڈیتھ بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مطلب کی وہ تنگ بھی ہیں ان سے ٹھیک ہے تو گائیس اس کے لئے بہت سیمپل سا علاج ہے آپ کا پشو اگر اس بیماری سے سفر کر رہا ہے تو وہ بلکل اچھے سے رکاور ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ہر تیسرے دین انجیکشن لگانے پڑیں گے وہ کونسے انجیکشن ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دو گرے لو پائے بھی بتاؤں گا تو آپ کو وہ بھی اپنے پشو پہ کرنے ہے اس سے آپ کے پشو کو رہاہد ملے گی سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پشو کو ڈیلی نہلانا ہے اس پہ برش یا پچھ بھی مقلب ہاتھ وغیرہ نہیں پھیڑنا ہے اس پہ کیونکہ پشو پہلی تکلیم میں ہوتا ہے تو along with that جب آپ اپنے پشو کو نہلانے لگو گے تو اپنے پانی میں جس پانی سے نہلاؤں گے اس میں آپ گٹال ڈالے یا پھر تھوڑی فٹکڑی ڈالے ڈالے سے اپنے پشو کو رہاہت ملے گی اور یہ کٹانوں پھیلے گے بینے اس کے ساتھ آپ کو اس کو ہمیشہ اس میں رکھنا ہے پکھے کے نیچے رکھنا ہے اس کو گرمی نہیں لگنے دینی ہے اگر آپ کے پشو کو اس میں سب سے بڑی بات اس میں آپ نے اپنے پشو کو بکھار نہیں چڑھنے دینا ہے اگر آپ کے پشو کو ایک بار بکھار ہو گیا تو یہ بیماری اس پہ جھپٹ لیتی ہے تو اس کو نا ٹیرامائسین یا پیرا سٹمول کا انجکشن کنٹینو میں لگاتے رہنا ہے اور اس کو باقی سارے پشووں سے دور رکھنا ہے میری ناگ یہ گاہ ساری بھرگیتی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہی ہے جو جکھا میں یہ بلکل سوک چکیا اب میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں جو میرے پاس انجکشن پڑے گا وہ انجکشن آپ کو اس کو لگاتار لگاتے رہنا ہر تیسرے دن اس کو انجکشن لگانے اب پورے پورے تو آپ کا پشو بھی اس دن میں ہی ریکاور ہو جائے گا آپ کو انجکشن وہ لگاتا ہے تین سے چار وار لگانے ہر تیسرے دن کا گئب چھوڑ کے اس کے بعد آپ کا پشو ریکاوری شو کرے گا تو اب میں آپ کو انجکشن دکھا رہا ہوں کونس وہ انجکشن ہے چار وہ جو اس کو ڈیلی لگنے ہیں یہ ہے گائز وہ چار انجکشن جو آپ کے پشو کو ڈیلی لگنے ہی لگنے آپ اس سے اس کے سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر نام نوٹ اپنا سب سے پہلا انجکشن ہے فلکسین مگلومین انجکشن usb یہ بھی آپ کو پورا کا پورا لگانے ہر تیسرے دن کے گئب کے ساتھ اس کے بعد اپنا دوسرا ہے اموکسیسلین کا انجکشن موکسیل اموکسیسلین سوڈین اور کلوکسازین یہ لگنا ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے یہ لگانا ہے فروسیمائیڈ انجکشن آپ کو پورا پورا ہی لگانا ہے ہر تیسرے دن میں لگانا ہے جیسے آج لگا دیا کل ہی لگانا ہے پھر پرسو انجکشن لگیں گے یہ ہے پریڈنیسلون اس کے ساتھ یہ سکھا پٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پانی کی بوٹل آتی ہے چھوٹی سی اس میں آپ کو انجکشن مکس کر کے لگانا ہے ہر تیسرے دن آپ کو یہ سارے کے سارے انجکشن اپنے پشو کو لگانا ہی لگانا ہے آپ کا پشو دس دن میں ریکبریک کرنا سٹارٹ کردے گا تو گائز اگر آپ کا پشو اس بیماری سے تنگر آپ کو سلیشن نہیں پتا چلے گا آپ یہ انجکشن لگا سکتے ہو گر آپ اپنے گھر پر بیٹ بلاتے ہو بیٹ بلانا بھی ٹھیک ہے بٹ تھوڑا کوسکلی پڑ جاتا ہے یہ انجکشن صرف ساڑھے چارس ہو گیا ہے جبکہ بیٹ آپ کو صرف دو انجکشن لگا کے پانس اربیا لے جائے گا تو گائز اپنے پشووں کو دھیان رکھیں باقی پشووں کو باقی پشووں سے اپنے انفیکٹڈ پشو کو دور رکھیں چلیے گائز that's all for the video ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے bye bye take care of yourself and your animals